اسلام علیکم ویورز میں ہوں ویس شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایڈوکیشنل ویلی آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کمیسٹری کے کنورین پوائنٹ کے حوالے سے کلاس ٹویلو کے کنورین پوائنٹ میں نے یہ تیار کیے ہیں اس سے آپ کی تقریباً تمام بوک کی کنورین سالو ہو جائے گی تو اس وجہ سے آپ نے ان کو پوائنٹ کو اچھے طریقے سے تیار کر لینا ہے انشاءاللہ آپ کی تمام کنورین جو ہے اسے جو ہے سالو ہو جائے گی سب سے پہلا پوائنٹ ہے میں نے بیسک سے بیٹا سٹارٹ کیا ہے اور انڈ تک جو ہے آپ کو جو ہے ایکسپرٹیز تک لے کے جاؤں گا سب سے پہلا پوائنٹ جب دو ایٹم ڈلتے ہیں تو ایک بانڈ ٹوٹتا ہے یعنی کہ وین وی ایٹ ٹو ایٹم وان بانڈ بریک سمپل سا رول ایک ہائیڈوجن ایدھر جائے گا ایک ہائیڈوجن ایدھر جائے گا یہ رول اور یہ کنورین کب استعمال ہوگی فور ایکزمپل اگر آپ کو ایتھین سے ایتھین بنانا ہے تو کیا کریں دو چیزیں ڈال لیں یا پھر اگر آپ کو بنانا ہے بچے کیا کہتے ہیں کوئی بھی ڈبل بانڈ سے سنگل بانڈ کی طرف جانا ہے تو آپ ایچ سی ایل ڈال سکتے ہیں یا کلورین ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کو چاہیے وہ آپ ایزی ڈی ڈال سکتے ہیں رول نمبر ٹو دو چیزیں نکلتی ہیں تو ایک بانڈ بنتا ہے ٹھیک اب ہمیشہ یاد رکھئے کہ آلٹرنیٹ نکل نہیں ہے بی آر ادھر سے نکلا تو ایچ ادھر سے نکلنا ہے اور یہ رول ہمارا ڈبل بانڈ بنانے کیلئے بھی استعمال ہوتا ہے آگے میں نے اس کو بتایا بھی ہوا ہے جیسے دیکھیں کہ بی آر بن گیا ایچ او ایچ کے ساتھ ملا پانی بن گیا اور ایک چیز یہاں سے نکلی ایک چیز یہاں سے نکلی ایک بانڈ بن گیا اس کے بعد دیکھیں رول نمبر تھری رول نمبر تھری کے طرف جائیں تو دیکھیں جب کاربن کی تعداد بڑھانی ہو جب بھی آپ نے کاربن کی تعداد بڑھانی ہے اور یاد رکھئے گا جب بھی بڑھانی ہے تو یہ ڈبل بڑھے گی ہمیشہ ڈبل بڑھے گی فور ایسیمپل کیسے دیکھیں اگر آپ کے پاس جہاں پہ دو کاربنز ہیں دو کاربن ہے تو آپ کو پروڈکٹ میں ہمیشہ چار کاربن ملیں گی اگر آپ کے پاس ایک کاربن ہے تو آپ کو کتنی کاربن ملیں گی دو اگر آپ دو کاربن سے تین کاربن کی طرف جانا چاہتے ہیں تو اس کا رول تھوڑا سا چینج ہے تو ابھی فیلحال آپ وڈس فٹنگ ریکشن کی طرف ہی رہیں اس کے اندر ہمیں چاہیے کیا ہوتا ہے الکائل ہیلائیڈ کے اندر ہم سوڈیم ڈال دیں اور ایتھر ایدہ کیٹیلیسٹ جلتا ہے سوڈیم نے کیا کرنا ہے کلورین کو اپنے ساتھ اٹھانا ہے 2NACL بن جانا ہے اور اس کی تعداد یہ دیکھیں یہاں سے اس کی تعداد یہاں سے یہاں تک یہ ہو جانا ہے یہ دبل ہو گئی یہ کیا بن گیا بیوٹین رول نمبر فور رول نمبر فور یہ ہے کہ جب کاربن کی تعداد کم کرنی ہو تو کیا کرنا ہے آپ نے ڈی کاربنائیزیشن آف مونو کارباکس لے کے سی یہ جو ریکشن ہے یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے اور یہ کیسے آپ سے ایمپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں آپ کو اس پروڈکٹ کی طرف پہنچنا بڑا مشکل ہوتا ہے فور اگزمپل میں کہتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے ایتھین سے میتھین بنانی ہے کاربن کی تعداد کم کرنی ہے ایتھین میں دو کاربن اور میتھین میں ایک کاربن تو یہاں تک پہنچنے کے لیے فیلحال آپ یہاں تک پہنچنے کے لیے ہم آگے اگزمپل کو دیکھیں گے کیسے یہاں تک پہنچنا ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ دیکھیں این اے اے نے این اے ٹو اور سی او تھری بن جائے اور ساتھ ایچ سی ایچ تھری کے ساتھ ایک ایچ مل جائے گا اور یہ سی ایچ پور میتھین بن جائے گا یہاں میں میں نے بیسک اگزمپل کی ہے آپ کو اسی ویڈیو کے اندر میں آگے دکھاتا ہوں کہ آپ نے اس پروڈکٹ تک پہنچنا کیسے ہے رول نمبر فائیف جب بانڈز کی تعداد بڑھانی ہو جیسے رول نمبر ہمارے پاس ٹو میں تھا کہ دیکھیں جب بانڈ دو چیزیں نکلتی ہیں تو ایک بانڈ بنتا ہے اور میں نے جو ایچزمپل کی تھی وہ کیا کی تھی الکوہلی کیو ایچ استعمال کیا تھا اس کے اندر بھی یہی ہے کہ جب کاربن کی تعداد بڑھانی ہو تو الکائل ہیلائٹ کے ساتھ کیو ایچ ڈال دیں ٹھیک اب پھر اگر آپ نے الکائل ہیلائٹ آپ کے پاس نہیں ہے فور اگزمپل آپ کے پاس الکوہل ہے یا پھر آپ کے پاس الکین ہے الکین یعنی کہ سنگل بانڈ والا ہے الکائل ہیلائٹ تک پہنچنے کے لیے الکین سے تو سمپل یہ تھا کہ اگر آپ نے ایتھین سے ایتھین بنانی ہے میں نے یہ بک کی اگزمپل اٹھائی ہے یہ کنوریجن چپٹر نمبر ایٹ میں دی ہوئی ہے سی آئیس تھری کے اندر کیا ڈال دیں سی آئیس تھری سی آئیس تھری کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے بانڈ کی تعداد سوری بڑھانی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ادھر کلورین ڈال لیا ہے سن لائٹ کی مجوزگی میں یہ سی آئیس تھری سی آئیس تھو سی آئیس تھو سی ال بن جائے گا ساتھ الکوہلک کے او ایچ الکوہلک کے او ایچ کیا کرے گا جیسے پیچھے ہم نے کیا تھا اس نے کیا کرنا ہے سی آئیس تھوڑ کو اپنے ساتھ اٹھانا ہے اس او ایچ نے ادھر سے ایک ایچ کو اپنے طرف سے اٹھانا ہے اور وارٹر بنا دینا ہے اور ساتھ ایک ہڈروڈن ادھر سے نکلے گا ایک کلورین ادھر سے نکلے گی تو ہمارے پاس کیا ہوگا بانڈ کی تعداد بھڑ جائے گی رول نمبر ٹو میں بھی یہی تھا جو چیزیں نکلتی ہیں تو ایک بانڈ بڑھتا ہے رول نمبر سکس آگے اب رول نمبر سکس سے ہماری یہ والی کنورین تمام سالو ہوں گی یہ جو رول نمبر فول باری اس کو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے سکس کو دیکھیں یاد رکھیں الکین کی اوکسیڈیشن کرنے سے الکوہل بنتا ہے الکوہل کی اوکسیڈیشن کرنے سے الڈی ہائیڈ الڈی ہائیڈ کی اوکسیڈیشن کرنے سے کارباکس لیک ایسیڈ اچھا اس کا ریورس پر او سیس بھی ہوتا ہے کہ الکوہل کے اندر اگر آپ 75% الکوہل کی اوکسیڈیشن سے الڈی ہائیڈ بنتا ہے الڈی ہائیڈ کی ہائیڈروجینیشن کرنے سے الکوہل بنے گا اسی طریقے سے کارباکس لیک ایسیڈ کی اوکسیڈیشن کا ریورس پر پروسیس ہوتا ہے ہائیڈروجین ڈال دیں تو اس کے در ہائیڈروجین ڈالنے سے بھی الکوہل بن جاتا ہے وہ آگے رول میں دیکھیں گے فیلحال آپ اس کو اچھے طریقے سے دیکھیں اگزیمپل کیا کرنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے ایتھین سے کیا بنانی ہے کاربن کی تعداد کیا کرنی ہے کم جب بھی کاربن کی تعداد کم کرنی ہے تو مجھے یہ پروڈکٹ چاہیے اس کے اندر میں ایتھین اوائش ڈال لوں گا تو اب یہ پروڈکٹ بنے گا کیسے یہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے سٹوڈنٹ ہمارے پاس ایتھین سے میتھین بنانا ہے تو مجھے دیکھو الکین کے اوکسیڈیشن کروں گا الکوہل الکوہل کے اوکسیڈیشن سے الڈی ہائیڈ بناوں گا الڈی ہائیڈ کی اوکسیڈیشن سے کاربوکسلک ایسیڈ فیلحال یہاں تک اگزیمپل دیکھیں گے آپ دیکھیں الکین کی اوکسیڈیشن کی الکوہل بنا الکوہل کی اوکسیڈیشن کی الڈی ہائیڈ بنا الڈی ہائیڈ کی اوکسیڈیشن کی کاربوکسلک ایسڈ بنا مجھے اینڈ پروڈکٹ یہ چاہیے تھا یہ ابھی تک نہیں بنا اس کو بنانے کے لئے کیا کروں گا کاربوکسلک ایسڈ کے اندر میں کیا ڈالوں گا این اے او ایچ ہیڈروجن اوکسائیڈ اور ہیڈروجن ملک کے کیا بنائیں گی وارٹر بنا دیں گی اینڈے نے کیا کرنا ہے اس کی جگہ پہ چلے جانا ہے نیکس میرے پاس یہ پروڈکٹ آ گیا اس کے اندر ڈریکٹ میں این اے او ایڈ ڈالوں گا سی اے او کٹلیسٹ تو مجھے کیا ملے گا یہ دیکھیں یہاں سے یہاں تک این اے ٹو سی او تھری جیسے اس اگزمپل میں ہم نے کیا تھا پچھلی اگزمپل میں این اے ٹو سی او تھری مل گیا اور ساتھ ہی کیا مل گیا میتھین کاربن کی تعداد کیا ہوگئی کام اگلا اگلا رول یہ ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں یہ بیسک ہیں مطلب ایک رول کے اندر میں نے پانچ پوائنٹس بنایا بہت یہ بھی آسانی سے آپ کو سمجھ میں آئے گا الکوہل سے آپ نے کیا بنانا ہے جیسے میں نے پیچھے بتایا تھا کہ الکوہل سے ہم نے کیا کرنا ہوگا یہ الکین کی طرف کیسے جانا ہے الکوہل سے الکین کی طرف ڈریکٹ نہیں جا سکتے بلکہ الکین کی طرف جا سکتے ہیں کیا کریں سیونٹی فائی پرسنٹ ایس ٹو ایس او فور ڈالیں کیا ہوگا ایچ او ایچ اور ایچ یہاں سے بلکہ وارٹر بنے گا بکایا سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو آگے دیکھیں ہم نے کیا سیکھا تھا کہ ہم نے الڈی الکوہل کی اکسیڈیشن کرنے سے کیا سیکھا تھا ہم نے الڈی ہائیڈ بنتا ہے الڈی ہائیڈ کی ہائیڈرو جی نیشن کرنے سے کیا ہوگا الکوہل دوبارہ بل جائے گا ہمیں آسانی ہے ایکزیمپل نیچے ایگزیمپل کو اکسپلین کرنے مجھے ضرورت نہیں ہے اس سی ایچ ٹو نے ڈریکٹ ادھر چلے جانا ہے سی ایچ ٹو اور او ایچ یہ والا آپس ملکے بنا دیتا ہے اچھا یاد رکھیں الڈی ہائیڈ کی دو قسم سے دو طریقے سے ہوتی ہے ہائیڈرو جی نیشن ایک ہائیڈرو جن مولیکیول اور ایک نیسنٹ ہائیڈرو جن نیسنٹ ہائیڈرو جن میں بچے یہ ایسے ہوتا ہے دو ایچ نے ادھر چلے جانا ہے اور دو ایچ نے کیا کرنا ہے اس اکسیجن کو اپنے ساتھ ملا لینا ہے تو ایچ ٹو او ایک پروڈکٹ اور جب دو چیزیں نکلتی ہیں دیکھیں دو ایچ ادھر چلے گئے سی ایچ ٹری سی ایچ ٹری دو ادھر آگئے تو سی ایچ ٹری سی ایچ ٹری مل گیا کٹون کی بھی اس طریقے سے دو طریقے سے ہوتی ہے ہمارے پاس ہائیڈرو جنیشن ایک ہائیڈرو جنیشن یہ والی مولیکیول سے اس سے کیا بلتا ہے ہمارے پاس آئیسوالکوہول اور دوسری ہوتی ہے نیسنٹ ہائیڈرو جن نیسنٹ ہائیڈرو جن تو نیسنٹ ہائیڈرو جن سے کیا ہوتا ہے کہ الکین ہمارے پاس پروڈکٹ آتا ہے جیسے الڈی ہائیڈ سے پروڈکٹ آتا ہے وہ ہی کٹون سے پروڈکٹ آتا ہے نیچے ایکزیمپل کی بیسک ایکزیمپل ہے مجھے بتانے کی اس کو ایکسپلین کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے نیکس دیکھیں کاربوگزلک ایسیڈ ہیڈروجن مولیکیول کے ساتھ ریکٹ کرتا بھی ہے تو لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے مجھے ریکٹ جو ہے صرف نیسٹ ہیڈروجن کی ضرورت تھی الکوہل کے ساتھ بنانے کے لیے کیونکہ میں ریورس پرسیس آپ کو سپنٹس بتا رہا ہوں کہ ریورس پرسیس آپ نے آنا واپس کس طرح آنا ہے جانا تو آپ نے سیکھ لیا ہے ہم نے واپس آنا بھی سیکھنا ہے جیسے دیکھیں میں نے کاربن کی تعداد بڑھانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو رول بتایا پھر میں نے آپ کو کاربن کی تعداد کم کرنے کے لیے رول بتایا پھر اسی طریقے سے یہاں جانے کے لیے رول بتا رہا ہوں اور واپس آنے کے لیے رول بتا رہا ہوں ٹھیک اور لاسٹ رول ہمارے پاس یہ ہوتا ہے سٹوننٹس کہ دیکھیں اگر الکوہل ہے تو ہم نے الکائل ہلائٹ کیسے بنانا ہے الکائل ہلائٹ ہے تو الکوہل کیسے بنانا ہے الکوہل ہو ایسی یہ ڈال دیں سمپل ہمارے پاس کیا ہوگا الکائل ہلائٹ بن جائے گا الکائل ہلائٹ ہو ایک وز کے او ایس یہ بھولا نہیں ہے اگر آپ نے یہاں پہ کچھ نہ لکھا آپ کا ریکشن غلط ہو جائے گا ایو ایس دو قسم کی ہوتی ہے ایک وز اور الکو ہلک اگر آپ نے یہاں پہ ایک وز کی جگہ نہ لکھا یا الکوہلک کی جگہ چینج کر لی دیکھیں الکوہلی کرتا کیا ہے بچے بانڈز کی تداد کو بڑھاتا ہے ایکوز کیا کرتا ہے کیا کرتا ہے الکائل ایڈ سے الکوہل بناتا ہے مل کے سی ال اور کے مل کے کے سی ال بناتے ہیں او ایچ نے ادھر کیا کرنا ہے مل کے الکوہل بنا دینا ہے اور رول نمبر نائن میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ انشاءاللہ وہ اس پہ لمبی ایک تھوڑی سی ویڈیو بنے گی وہ رول نمبر نائن سمپل سا یہ ہے کہ آپ کیا کریں کہ جب بھی آپ کو الڈی ہائیڈ کی ٹون میں رہتے ہوئے پروڈکٹ بھی الڈی ہائیڈ اور کی ٹون کا ہی چاہیے ہو تو آپ ایک رییکشن استعمال کریں گرگنار ریاجنٹ چیپٹر نمبر ٹین کی ایکسرسائز میں وہ ہے اور لاسٹ چیپٹر کے لاسٹ میں بھی دیا ہوا ہے گرگنار ریاجنٹ کے رییکشنز کو تیار کریں پھر میں آپ کو اس کے رولز بھی بتاؤں گا یہ بیسک رولز میں نے آپ کو بتا دی ہیں تقریباً ساری بک کی کنوریجنٹ اسی سے ہی سالو ہو جائے گی اگزیمپل بھی ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں کریں گے ایک ویڈیو میں چیپٹر نمبر ایٹ کی کنوریجنز ہوں گی ایک میں نائن کی یہ رولز سامنے رکھ کے ہم کریں گے کام میں آپ کو بتاؤں گا بھی کہ اس سٹیپ میں میں نے یہ رولز استعمال کیا ہے اس سٹیپ میں یہ رولز استعمال کیا ہے جیسے یہ اگزیمپل میں نے ایک چھوٹی سی سالو کی تھی کہ دیکھیں سب سے پہلے میں نے کیا کیا تھا کہ الکین کی اکسیڈیشن یہاں سے الکین کی اکسیڈیشن سے الکوہل الکین کی اکسیڈیشن سے الکوہل پھر الکوہل کی اکسیڈیشن سے الڈی ہائٹ ٹھیک یہاں سے یہ الکوہل بنا الکوہل کی اکسیڈیشن سے الڈی ہائٹ پھر الڈی ہائٹ کی اکسیڈیشن سے کارباکسلی کے سیڈ الڈی ہائٹ کی اکسیڈیشن سے کاربوکس لیک ایسڈ کاربوکس لیک ایسڈ میں اینیو ایسڈ ڈالا اینیو ایسڈ سے یہ مجھے پروڈکٹ ملا کیونکہ مجھے یہ چاہیے تھا میں نے اس سے کیا کرنا تھا کہ کاربن کی تعداد کو کم کرنا تھا اینیو ایسڈ میں ڈال کے میں نے یہ بن گیا اس طریقے سے ہم رول نمبر اور اے بی سی آگے پوائنٹ لکھ کے انشاءاللہ ساری کنورین سالف کریں گے امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور یہ نالج دوستوں کے ساتھ بڑھائیں آپ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ